بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے آخر پہ وہ رسا کے بارے میں پڑھا تھا آٹھ درجے پڑھے تھے کہ پہلے اصحاب فروض ہوں گے اگر ان سے مال بج جائے پھر اثبات میں تقسیم ہوگا اگر اثبات نہ ہو اصحاب فروض کو دوبارہ دیا جائے گا اس کے بعد اگر یہ پہلے دونوں درجے نہ ہو تو پھر نیچے آئیں گے آج ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے کہ اصحاب فروض جو سب سے پہلے وارث ہیں یہ کون لوگ ہیں اصحاب فروض یہ بارہ بارہ وہ رسا ہے ان بارہ وہ رسا میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ان چار مردوں اور آٹھ عورتوں جو بارہ بنتے ہیں ان کے حصے قرآن اور حدیث نے مقرر کر دی ہیں اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ایک بٹا دو کیا ہے کسی کو ایک بٹا چار دیا ہے کبھی ایک بٹا آٹھ دیا ہے کبھی ایک بٹا تین دیا ہے کبھی دو بٹا تین دیا ہے کبھی ایک بٹا چھ دیا ہے ان کی فقائے کرام نے حالتیں بیان کی ہیں کہ اصحاب فروض کس حال میں کیا لے گا ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو صرف اصحاب فروضی ہیں مقرر حصہ لیتے ہیں دوسرے درجے کے جو ورسہ ہے نہ اسبات اس میں نہیں آتے لیکن ان میں سے چھ ایسے رشتے ہیں کہ جو اصحاب فروض کی صحب میں لے لیتے ہیں بعض اقات وہاں پر بھی لے لیتے ہیں دوسرے درجے میں آ کر بھی لے لیتے ہیں بعض اقات پہلے درجے میں لیتے ہیں دوسرے میں نہیں لیتے ہیں بعض دوسرے میں لیتے ہیں پہلے میں نہیں لیتے ہیں یہ مختلف ان کی حالتیں ہوتی ہیں آج ہم ان کی حالتیں پڑھیں گے تو ان مردوں میں سے ہم پہلے چار مردوں کا ذکر پڑھتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے باب کا ہم ذکر کرتے ہیں باب کی تین حالتیں ہیں ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے پلس یہ جو آئین لکھی ہے نا اس کا مطلب ہے اسبہ اور تیسری حالت ہے اس کی صرف اسبہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو قرآن میں تین آیتوں میں وراثت کا بیان ہے سورت انیسا کی آیت نمبر گیارہ میں بارہ میں اور سورت انیسا کی آخری آیت یعنی آیت نمبر ایک سو چھتر میں ان تین آیتوں میں وراثت کا ذکر موجود ہے باب کا ذکر بھی وہاں پہ موجود ہے وَلِيَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَسْسُدُسُ مِمَّةَ رَكَ اِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَتْ یہ بات کا ذکر موجود ہے کہ والدین میں سے دونوں کو چھتا حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اگر مرنے والے کی اولاد ہو انکان لہو ولت وَلِيَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَسْسُدُسُ مِمَّةَ رَكَ انکان لہو ولت کہ والدین کو ماں اور باپ کو چھتا حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہو مثال کے طور پر ایک آدمی مر جاتا ہے اس کا ایک باپ ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے تو ہم اس کے باپ کو ایک بٹا چھے حصہ دیں گے اس کے کل مال کا اور باقی جو بچ جیں گے پانچ سے وہ اس کا بیٹا لے لے گا یہ باپ کی پہلی صورت ہوگی کہ باپ کو صرف ایک بٹا چھے ملے گا کل مال کا جب مرنے والے کا اس باپ کے علاوہ بیٹا ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے موجود ہوں یا اس کے پوتے موجود ہوں کیونکہ پوتے بیٹوں کی ادم موجودگی میں بیٹوں کی جگہ چلے جاتے ہیں ٹھیک تو یہ پہلی صورت ہوگی کہ اگر مرنے والے کے بیٹے یا پوتے موجود ہیں ٹھیک ایک بیٹا ہے یا ایک سے زیادہ ہیں تو باپ کو صرف ایک بٹا چھے سا ملے گا بس جیسے ہی ہم نے ذکر کیا دوسری صورت میں نے کہا تھا کہ ان اسابع فروض میں سے کچھ وارث ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اسابع فروض میں بھی آتے ہیں مقرر سب بھی لیتے ہیں پھر ان سے بچا ہوا مال دوسرے درجے میں دیکھ لاکر اسبہ میں جا کر بھی لے لیتے ہیں ان میں سے دو وہ ہیں باپ اور دادا جو یہاں سے بھی لیتے ہیں جب ادھر سے تقسیم کرنے کے بعد بچ جاتا ہے تو پھر نیچے آ کر پھر لے لیتے ہیں یا صحابع فروض میں بھی بیک وقت آ جاتے ہیں اور اسباب میں بھی کب جب مرنے والے کی بیٹا یا پوتا موجود نہ ہو لیکن بیٹی یا پوتی موجود ہو یہ دوسری صورت ہے جب مرنے والے کی بیٹا پوتا موجود نہ ہو بیٹی یا پوتی موجود ہو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں ہم نے یہ بیٹا کارڈ کے ہم نے یہاں پہ بیٹی لکھ دی باپ کو ہم نے ایک بٹا چھے دے دیا کیوں کہ اولاد موجود ہیں اور قرآن نے کہا تھا انکان لہو ولد اگر میت کی اولاد ہو تو باپ کو ایک بٹا چھے دو ہم نے دے دیا بیٹی کو اس کا جو حصہ بنتا وہ ایک بٹا دو آگے ہم جا کے پڑھیں گے اس کو ایک بٹا دو ہم نے اس کا حصہ دے دیا اب کل مال کا چھے روپے ہے اس نے چھے روپے چھوڑے ہیں تو ہم نے چھٹا حصہ یعنی ایک روپے تو باپ کو دے دیا تھا اور آدھا چھے کا یعنی تین روپے بیٹی کو دے دی ہے تین روپے ایک بیٹی کو مل گئے ایک روپے باپ کو مل گیا یہ کل روپے چھے تھے چھے روپے اس نے چھوڑے تھے ایک مثال دے رہا ہوں تفصیل آگے ہم لمبے سے بھی بنائیں گے پیچھے دو روپے تو بچ گئے تین جمعہ چار دو روپے بچ گئے وہ کدھر جائیں گے وہ ہم کریں گے اب ہم دیکھیں گے اسحابہ فروض کو دے چکے اس کے نیچے کوئی اسبہ وارث ہیں اسبہ وارثوں میں باپ پھر آ جاتا ہے کیونکہ اسبہ وارثوں میں دوسرے درجے کا وارث باپ ہوتا ہے پہلے درجے کا وارث بیٹا اور پوتا ہوتا ہے بیٹا اور پوتا موجود نہیں ہیں تو باپ دوسرے درجے کا وارث آ جاتا ہے ہم جب اسبہ وارثوں کے ذکر پڑھیں گے وہاں آپ کو زیادہ تفصیل سمجھا دے گی ابھی تھوڑا یوں سمجھے کہ قدر اجمال بھی ہے مطلب یہ تھا کہ ہم نے باپ کو چھٹا دے دیا کیونکہ قرآن کہتا ہے اولاد ہے تو باپ کو چھٹا دو ہم نے بیٹی کو آدھا دے دیا کل چھے روپے تھے آدھا بیٹی کو دیا تین روپے چھٹا باپ کو دیا ایک روپے چار روپے ہو گئے پیچھے بچ گئے دو روپے اب وہ دو کدھر کریں گے ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ فروض کو دینے کے بعد جو بجے وہ اسبہ میں دیتے ہیں تو باپ اسبہ وارثمہ بھی نیچے موجود ہے تو ہم نے بکیہ مال پھر باپ کو دے دیا کیوں اس لیے کہ وہ اسبہ مائے تھا اس اسبہ میں آنے کی وجہ سے دو روپے مزید اس کو مل کے تو تین جمعہ تین چھے روپے پورے تقسیم ہو گئے ٹھیک تیشری شورت ہے باپ صحابہ فروض سے نکل جاتا ہے کب نکل جاتا ہے جب مرنے والے کی اولاد ہو ہی نہیں سرے سے نہ بیٹا ہے پوتا ہے نہ بیٹی ہے پوتی ہے بیٹا پوتا بھی نہیں ہے بیٹی پوتی بھی نہیں ہے میت کی کوئی اولاد نہیں ہے ایسی صورت میں باپ کو پھرکہ ملتا ہے باپ اسبہ فروض میں نہیں رہتا باپ اسبات میں آ جاتا ہے اور اسبہ فروض کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ سارے کا سارا باپ لے لیتا ہے یہ باپ کی تیسری حالت ہے جو ہم نے سمجھی ان حالتوں کو ابتدان یاد کرنا پڑتا ہے پھر قرآن کی آیتوں سے سمجھنا پڑتا ہے جب یہ اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر آگے آسانی رہتی ہے اس کے بعد ہم دوسری لکھتے ہیں دادے کی باپ کے بعد آتا ہے دادا یاد رہے کہ دادے کا قرآن میں اس تعلق سے ذکر نہیں ہے لیکن قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ابن کا لفظ بول کے دادا مراد لیا گیا ہے کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے ابی کا لفظ ابن کا لفظ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں بالخصوص آبا کا لفظ آیا ہے اور دادا بھی مراد ہے اور عربی کی اسطلاح میں ابن کا لفظ دادے کے لئے بولا جاتا ہے جب باپ موجود نہیں ہوگا تو دادا باپ کی جگہ پہ آ جائے گا دادے کی ہم چار آلتیں کر سکتے ہیں ان چار آلتوں میں سے ایک آلت تو یہ ہوتی ہے کہ دادا بھی ایک بڑا چھے ہی لے گا کب جب باپ موجود نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ چلا گیا ٹھیک اور میت کی اولاد بھی نہیں ہے یعنی اس کے بچے بیٹے اور پوتے بھی موجود ہیں نہیں ہیں تو دادا باپ کی جگہ چلا گیا تو ہم نے دادے کو کہا دے دی ایک بٹا چھے دے دیا دوسری صورت ہے یہی والی ایک بڑا چھے جماس باپ جب باپ موجود نہیں ہے تو دادا باپ کی جگہ چلا گیا میت کی بیٹی موجود ہے دادا موجود ہے اور بیٹی موجود ہے لیکن میت ہے دادا بھی ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے تو ہم کیا کریں گے دادا کو ایک بٹا چھے دیں گے بیٹی کو ایک بٹا دو دیں گے اب پیچھے بچ جائے گا کل چھے روپے ہیں تو تین ادھر دے دیئے ایک ادھر دے دیئے پیچھے دو بچ گئے تو ہم دادا کو اسبہ بنائیں گے اور جمع دو ادھر دے دیں گے تین تین چھے روپے آ دیں گے بلکل وہی صورت وہی صورت یہاں پر بھی تیسری آلت اسبہ جب میت کی اولاد سرے سے نہ ہو بلکل موجود ہی نہیں ہے تو چونکہ دادا باپ کی جگہ پہ ہے منو انج یہ جو تین آلتیں ہیں یہی دادے کی بھی ہوں گی یہاں پر دادا تیسری صورت میں کب بن جائے گا اسبہ بن جائے گا ہم اس کو لکھیں گے اور چوتھی آلہ دادے کی یہ معروم ہو جاتا ہے کب دادا معروم ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ دادا باپ کی جگہ لیتا ہے باپ کی جگہ تب لے گا جب باپ کی جگہ خالی ہوگی باپ نہیں ہوگا کسی مرنے والے آدمی کا باپ موجود ہو دادا بھی موجود ہو تو باپ کے عورتے ہوئے دادا معروم ہو جائے گا کیونکہ قریب کے رشتے کے عورتے ہوئے دور والا معروم ہو جاتا ہے جیسے بیٹے کے عورتے ہوئے پوتا معروم ہو جاتا ہے اس طرح باپ کے عورتے ہوئے دادا معروم ہو جائے گا اگر باپ موجود ہے دادا معروم اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر باپ نہیں ہے تو جو باپ کی تین حالتیں تھیں منو ان وہی تین حالتیں دادے کی ہو جائیں گی ایک بٹا چھے لے گا ایک بٹا چھے جمع اسبہ ماں آ جائے گا نبک تین صرف ہے اسبہ ماں آ کے لے لے گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تیسرے وارث کی طرف جو اسابے فروز ماں آتا ہے وہ کونسا ہے باپ دادا اور خامند ایک عورت فوت ہو گئی اس کا خامند ہے جس کے نکاح میں تھی عورت اور مری ہے وہی اس کا خامند چمار ہوگا مثلا ایک عورت تھی اس کے خامند اس نے اس کو طلاق دے دی تھی خلاص بات ختم ہوگی اس نے ایک نیا رشتہ کر لیا تو پہلے خامند کا مسئلہ ختم ہو گیا ایک نئے مرد کے نکاح میں آ گئی ٹھیک اب یہ والا خامند اس کا وارث بنے گا یعنی ایک عورت مرتی ہے تو جس مرد کے نکاح میں ہوتی ہے وہ والا مرد اس کا وارث بنتا ہے اور خامند کے سورت النساء کی جو آیت نمبر بارہ ہے وہ شروعی خامند کے حصوں سے ہوتی ہے دو حصے بیان کی ہے دو ایسے بیان کیے فرمایا کہ تمہارے لیے اے مردو نصف ہے ممہ ترک نہ جو عورتوں نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہ ہو اور اگر اولاد ہو تو تمہارے لیے روبہ ہے ایک بٹا چار خامند کی دو حالتیں ہیں سورت نساء کی آیت نمبر بارہ میں شروعی فرمایا اے مردو تمہارے لیے جو عورت نے چھوڑا ہے اس کا نصف ہوگا اگر ان کی اولاد نہ ہو دیکھیں ایک عورت مر جاتی ہے ایک عورت فوت ہوگی اس کا نام مثال کے طور پر ہندہ ہے یہ فوت ہوگئی اس کا خامند موجود ہے اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے اس کے خامند کو کتنا مال ملے گا ایک بٹا دو ملے گا اور ایک دوسرا کیس ہمارے پاس آ جاتا ہے اہی عورت فوت ہو جاتی ہے ایک جس کا نام زینب ہے اس کا خامند بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے اب خامند کو کم ملے گا ایک بٹا چار ملے گا یہ دو حالتیں قرآن نے بیان کی ہیں یہ آپ نے سمجھنی ہے کہ جب عورت فوت ہو تو اس کی اولاد اگر نہ ہو تو خامند کو آدھا حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد ہو تو پھر خامند کیسا کم ہو جائے گا اولاد کی طرف چلا جائے گا خامند کیسا کم ہو جائے گا یہ نہیں اس کو چوتھا ملے گا ایک اولاد مل جاتی ہے اگر وہ ایک لاکھ روپیہ چھوڑ کے جاتی ہے اولاد نہیں تو پچاس ہزار خامند کو ملے گا اس میں سے اگر وہ اولاد بھی چھوڑ کے جاتی ہے تو پھر لاکھ میں سے پچیس ہزار روپیہ خامند کو ملے گا چوتھا حصہ باقی اولاد میں چلا جائے گا خامند کیسا کم ہو جائے گا یہاں پر ایک بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے وہ کیا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورت فوت ہوئی ہے ہندہ وہ اس مرد کے نکامہ تھی کہ شاید اسی مرد سے جو اس کی اولاد ہے اگر وہ ہے تو چوتھا ملے گا وہ نہیں ہے تو آدھا ملے گا ایسی بات نہیں ہے یہ ہندہ اس سے پہلے اس خامند سے پہلے کسی اور کے نکامہ تھی اس سے اس کی اولاد تھی پھر وہ خامند فوت ہو گیا یہ بیوہ ہوگی اس نے اس مرد سے نکاح کر لیا یا اس نے طرق دے دی اس مرد سے نکاح کر لیا لیکن پہلے مرد سے اس کے ساتھ اولاد تھی بچے بچیاں تھی ٹھیک ہے پھر اس مرد کے نکامہ آئی اس مرد کے نکامہ تھی سے فوت ہو گئی لیکن اس مرد سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس مرد سے تو کوئی اولاد نہیں اس کو آدھا ملنا چاہیے لیکن آدھا نہیں اس کو چوتھائی ملے گا کیوں اس لیے کہ قرآن نے کہا ماترہ کا ازواجکم اللہم یکل لہن ولدن یہ نہیں فرمایا لکم فرمایا اللہم یکل لہن ولدن اگر ان عورتوں کی اولاد نہ ہو جو مر رہی ہیں اب وہ پہلے خامن سے ہے ہے تو اسی عورت کی ہے نا ٹھیک اس لیے یہ بات توجہ نہیں رہتی یہ رکھنی تھی ہے کہ اس خامن سے اولاد نہیں بھی ہے لیکن پہلے خامن سے ہے پہلے وہ دو تین خامن سے نکاح سے ہوئی مثلا ایک سے نکاح کیا اس سے اولاد تھی وہ خامن فوت ہو گیا اس نے اطلاع دی دوسرے سے نکاح کی اس سے کوئی اولاد نہیں تھی اس سے اطلاع لے لیا وہ فوت ہو گیا تیسے سے اس سے بھی کیوں اولاد نہیں تھی یہ تیسرہ وارث تو بنے گا لیکن پہلے سوکے ایک نمبر خامن سے اولاد تھی تو اس ولیے خامند کو چوتھا ملے گا اگر اس عورت کی سرے سے کوئی اولاد نہیں تھی نہ اس خامند سے نہ کسی اور خامند سے بلکل اس کیاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی یا ہوئی تو فوت ہو گئے تھے اس کی مورد کے وقت جس کی کوئی اولاد زندہ نہیں تھی یا تو ہوئی نہیں تھی یا ہوئی تو فوت ہو چکی تھی اب خامند کو نصف ملے گا یہ بڑی یاد رکھنے کی چیز ہے تو ہم نے خامند کے بارے میں پڑھ لیا کہ خامند کو باقی جو بچے کا نا انشاءاللہ وہ جب ہم ساری عالتیں بنائیں گے اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کدھر کدھر جائے گا اس وقت ہم یوں سمجھیں کہ ابھی ابھی ہم اصحاب فروض پڑھ لیں ہیں جب دوسرے وارث بھی پڑھ لیں گے پھر بقادہ تقسیم کریں گے ہمیں ایک آدمی کو فوت کریں گے ہم لکھیں گے اس کا باپ بھی تھا اس کا خامند اپنا عورت تھی تو اس کا خامند بھی تھا مرد تا تو اس کو بیوی تھی اس کی ماں تھی فلان تھے فلان تھے اب اس کو کتنا ملے گا اس کو کتنا ملے گا باقی بچ گیا تھا وہ کدھر جائے گا ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ساری تقسیم آئے گی فیلالہم نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ صحابہ فروض بارہ ہیں ان کی حالتیں یاد رکھنی ہیں ٹھیک یہ بڑی پیچیدہ کام ہوگا یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ مرنے والی عورت ہے اس کا خامند ہے تو اس کی اولاد اگر نہیں ہے تو اس کا وعدہ اولاد ہے تو چوتھا یعنی اولاد کی وجہ سے میاں بیوی کیسے کم ہو جاتے ہیں بیوی میں بھی یہی ہوگا آگے چل کے ہاں جب بیوی کر پڑھیں گے اس میں بھی یہی آل ہوگا چوتھا مرد اسحابہ فروض میں اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی دیکھیں بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں تین قسم کے بھائی حقیقی بھائی اخن شکی کون جیسے کہتے ہیں علاتی بھائی اور تیسرا اخیافی بھائی حقیقی بھائی وہ ہوتا ہے کہ جو ماں اور باپ دونوں طرف سے بھائی ہو جیسے کہ اکثر اقاعت ہوتے ہیں علاتی بھائی وہ ہوتا ہے کہ جو صرف باپ شریکہ بھائی ہو صرف باپ شریکہ یعنی باپ دونوں کا ایک ہو ماں مختلف ہوں مثلا ایک مرد نے دو عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے ایک عورت سے بھی اس کی اولاد ہے اس کا لڑکے کا نام ہے مثال کے طور پر عبدالقیوم دوسری بیوی سے بھی اولاد ہے اور اس کا نام عبدالستہ عبدالقیوم اور عبدالستار یہ آپس میں ماں ان کی الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے ان کا ہم ان کا کہیں گے کہ عبدالقیوم اور عبدالستار آپس میں علاتی بھائی ہیں کہ ماں مختلف ہیں ایک ایک ماں سے اس نے جنم لیا دوسری نے دوسری ماں سے لیکن باپ کیوں ان کا ایک کی ہے دونوں زید کے بیٹے ہیں ہم کیا کہیں گے علاتی بھائی تیسے ہوتا ہے اخیافی بھائی جن کی ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں مثال کے طور پر ہندہ نام کی ایک عورت تھی اس نے ایک مرد سے نکاح کیا عبدالقیوم نام کا ایک بیٹا پیدا ہوا پھر اس کا وہ خاند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی اس نے ایک اور مرد سے نکاح کیا اسے عبدالستار نام کا ایک بیٹا پیدا ہوا اب اگر دیکھیں تو یہ عبدالقیوم اور عبدالستار جمہارے سامنے آئے یہ ایک ہی ماں سے ہیں لیکن پہلے کا باپ اور ہے دوسرے کا باپ اور ہے ان کو کہتے ہیں اخیافی یعنی ماں شریکے بھائی اور حراتی کو کہتے ہیں باپ شریکے بھائی اور حقیقی ہوتے ہیں ماں باپ دونوں طرف سے بھائی بھائیوں کی جو یہ تین قسمیں ہم نے پڑی ہیں یہ جانے والے چیز ہے کہ حقیقی بھائی دوسرے درجے کے وارث ہیں اسباں آتے ہیں اساب فروز میں نہیں آتے علاتی بھائی اسباں آتے ہیں اساب فروز میں نہیں آتے لیکن یہ جو ماں شریکے بھائی ہیں جن کو اخیافی کہتے ہیں ماں شریکے بھائی ایک ہیں یا زیادہ ہیں یہ اساب فروز میں آتے ہیں ٹھیک سورت انیسا کی جو ہے نمبر بارہ دو آتے میں نے ذکر کی تھی گیارہ اور بارہ اور تیسری ایک سے چھتر بارہ میں ان کا ذکر موجود ہے ٹھیک ان کی بھی تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ان کو ایک بٹا چھے ملے گا دوسری ایک بٹا تین ملے گا اور تیسری ہے یہ معروم ہو جائیں گے ان کو ایک بٹا چھے کب ملے گا جب مرنے والے کا صرف ایک اخیافی بھائی ہو صرف ایک تو اس کو ایک بٹا چھے ملے گا قرآن ماتا وَإِن كَانَ رَجُلُونْ يُورَسُوْ قَلَالَةً اَوِمْرَآتُمْ وَلَهُ أَخُنَّ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَسُدُسْ سُدُسْ سُدُسْ چھٹے کو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے وہ قلالہ ہے اور اس کا بھائی تو اس پر صحابہ کرام بات کی امت کا جمعہ ہے کہ یہ جو صورت النساء کی آید نمبر بارہ میں اَخُنَّ وَأُخْتٌ کا لفظ آیا ہے یہ ماں شریکِ اَخْيَافِ یعنی بین اور بھائی کے لیے استعمال ہوا ہے حقیقی اور علاقی کے لیے نہیں آیا تو اس میں ہم مطلق لفظ اَخْن سے بین بھائی مطلق نہیں مرال لے سکتے اَخْيَافِ مرال لے گئے کیونکہ اس پر جمعہ ہے اس کی یہی تفسیر ہے سیاوہ کلام اور بات سے یہی مروی ہے جب ایک ہوگا تو اس کو ایک بٹا چھے دیں گے اور اگر یہ ایک سے زیادہ ہو جائیں دو بھائی ہو جائیں یا مکس بھی ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ بین بھی ہو سکتی ہے ایک بھائی ایک بین ہے دونوں خیافی ہیں مرنے والے کے یا دونوں بھائی ہیں تو پھر ان کا حساب بڑھ جائے گا چونکہ زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کو ایک بٹا تین ملے گا ایک بٹا چھے تھوڑا ہے ایک بٹا تین اس سے زیادہ ہے کیونکہ فرمائے اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ سلس میں شریک ہوں گے تیسری صورت معرومی کی اس لیے کہ یہ جہاں پر ان کے حصے بیان ہیں فرمائے وہ آدمی جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے اگر وہ کلالہ ہے اور اس کے اخیافی بین بھائی ہیں ایک ہے تو چھٹا دو زیادہ ہے تو ایک بٹا تین دو لیکن اگر وہ کلالہ نہ ہو اس کا مطلب ہے پھر نہیں ملیں گے اب کلالہ کون ہوتا ہے کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نیچے کے رشتے نہ ہو باپ بھی نہ ہو دادہ بھی نہ ہو پردادہ کوئی بھی نہ ہو اوپر نیچے بیٹا بھی نہ ہو پورتہ بھی نہ ہو بیٹی بھی نہ ہو پورتی بھی نہ ہو ٹھیک جس کی نسل نیچے کی بھی نہ ہو اوپر کی بھی نہ ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ اکلیل سے بنا بعض کہتے ہیں کلل سے بنا ٹھیک ہے اکلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو سر کو جانب سے ڈھاپتی ہے جب سے اوپر سے کھلا چھوڑ دیتی ہے تو چونکہ اس کو اوپر نیچے تو خالی ہوتا ہے اور سائیڈوں سے آ کے لوگ اس کا وارث بن کے مال لے جاتے ہیں اس لیے اس بندے کو کلالہ کہتے ہیں کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ دادا پردادہ نہ ہو جس کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نیچے کے نہ ہو اگر ہوئے تو یہ بھائی معروم ہو جائیں گے کسی کا باپ موجود ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا دادا معروم موجود ہے پردادہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا یا باپ دادا نہیں ہے بیٹا موجود ہے نہیں ملے گا بیٹی موجود ہے نہیں ملے گا پوتا ہے نہیں ملے گا پوتی موجود ہے میت کی پھر بھی نہیں ملے گا بندہ کلالہ ہونا چاہیے پھر اخیافی بین بھائی کو چھٹا مل جاتا ہے سنگل ہوں گے ایک بٹا تین مل جائے گا اگر وہ زیادہ ہوں گے یہ چار وارث ہیں جو مرد ہیں یہ ان کی حالتیں ہیں جب آدمی مرتا ہے ان میں سے کسی حالت میں یہ آ جاتے ہیں کوئی ایک بٹا دو کی حالت مار جائے گا کبھی ایک بٹا چار یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے جب ہم آگے وراثت کو تقسیم کریں گے ہم میت لکھیں گے ہم کہیں گے اس کا ایک باپ تھا اس کا دادا تھا اس کا عورت فوت ہوئی تھی اس کا خاون تھا اس کا اگر یحفی بھائی تھا پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ چار ہیں باپ بھی تھا دادا بھی تھا خاون بھی تھا بھائی بھی تھا خیافی تو ان کو کیسے ہم کہیں گے باپ تھا تو اس کو کیا ملے گا سوچیں گے پھر ہم ایک بڑا چھے ملے گا یا یہ والا یہ کونسی حالت آئے گی دادا تو اس کی کونسی حالت آئے گی خاون تو اس کی کونسی حالت آئے گی اخیافی بھائی ہے تو اس کی کونسی حالت آئے گی میں ایک مثال سے ان چاروں کو سمجھا دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک بندے کو فوت کرتا ہوں یہاں پہ یہ وراثت میں ہے کہ جب آپ تقسیم کریں تو میت کی طرح کا ایسے لکھیں نیچے اس کے وارث لکھیں ہم لکھ دیتے ہیں یہ چار عملے پڑھیں ہم لکھ دیتے ہیں ایک باپ اس کا بندہ فوت ہو گیا باپ ہے اس کا دادہ بھی ہے اس کا عورت فوت ہے اس کا خامن بھی تھا اور اس کا ایک ہے بھائی بھی ہے جو اخیافی ہے ہم نے اب غور کرنا ہے کہ باپ کو کیا ملے گا باپ کو ایک بار اچھے ملے گا کب جب اس کی اولاد موجود ہوں بچے موجود ہوں بچے تو ایک کو نہیں ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا بچے تو ایک کو نہیں ہیں ایک بار اچھے اسوا ملے گا جب بچیاں ہوں نہیں بچیاں بھی کوئی نہیں ہیں تو پھر باپ کو کیا ملے گا جب بچے بچیاں ہیں ہی نہیں ہیں تو پھر باپ کو اسوا ہم باپ کی نیچے کیا لکھ دیں گے آئیں یوں لکھ دیں گے اس کا مطلب وہ کا اسبعہ اب ہم نے دادا کو دیکھنا ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دادا باپ کی ادم موجودگی میں باپ کی جگہ چلا جاتا ہے اور ان تین میں سے کوئی ایک صورت لے لیتا ہے لیکن اگر باپ موجود ہے تو دادا معروم ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا دادا کی یہ حالت ہے ہم نے دادا کے نیچے میم لکھ دیا جس کا مطلب تھا دادا معروم ہم نے خامند کو ٹچ کیا دیکھا کہ خامند کی کیا حالت بنے گی ہم نے کہا جب عورت مری ہے اس کی اولاد اگر نہ ہو تو خامند کوئی دا ملتا ہے ہو تو چوتھا یہ عورت مری ہوئی ہے اس کی اولاد میں کوئی بھی موجود نہیں ہے بھائی ہے خامند ہے دادا ہے باپ ہے اولاد نہیں ہے سرے سے تو بھلے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا دو دیں گے اس کو ہم نے لکھ دیا خامند کے لیے ایک بٹا دو اخیافی بھائی ہم نے کہا اخیافی بھائی ایک بٹا چھے لیتا ہے جب میت کی اصول و فرو باپ دادا موجود نہ ہو بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود نہ ہو ایک بٹا چھے لیتا ہے تو کیا یہ جو عورت مری ہے اس کا باپ دادا بیٹا بیٹی کو یہ موجود ہے تو باپ بھی موجود دادا بھی موجود اس کا مطلب ہے یہ عورت کلالہ نہیں ہے نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا محروم ہو جائیں گے اس وقت ہمارے پاس چار وارث موجود ہیں چار میں سے دو تو ہو گئے محروم پیچھے رہ گئے دو باپ اور خامند خامند کو دیں گے ہم ایک بٹا دو ایک لاکھ رپیہ اس عورت کی وراثت تھی پچاس ہزار ہم نے دے دیا خامند کو پیچھے بچہ پچاس ہزار باپ ہے اسبع اسبع ہوتا ہے کہ صحابہ فروض کو دینے کے بعد سارا اس کو دے دیتے ہیں پیچھے پچاس سارے کا سارا اس کے باپ کو دے دیں گے وراثت تقسیم ہوگی